وَدْوْفِنَاتْ بِالْبَقِیِ اسلام لائیں عجرت کی اور جمعیت البقی میں دفن ہوئیں اور دفن ہونے والوں میں زمین کے اوپر آسمان کے لیچے یہ پہلی خاتون ہے جن کی قبر میں نبی لیٹے اور نبی بھی مابوبِ خدا خاتم النبیین آپ کی قبر میں لیٹے اور قبر میں لیٹ کر بارگاہِ رحیمِ دعا کی مولا اس قبر کو اس طرح ہی پشادہ کر دینا جس طرح فاطمہ نے اپنی گوھر میرے بچ پر میں ملتی یہ حضور دعا کریں اور امام جنالدین سیوتی نے اپنی خصائص صغرہ جس کا نام ہے یہ میرے پاس موجود ہے اصل امام جنالدین سیوتی کی اپنے ہاتھ دی لکھی ہوئی دو ہزار ڈالر کی میں نے خود خریدی ہے میرے پھر خانے میں موجود ہے امام جنالدین سیوتی لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی قبروں کی عزت کرنا فرض ہے اور سالعین اور مومنین کی قرور کا احترام کرنا نفلم ہے یعنی مستحب ہے اولیاء کی اور مومنوں کی قبروں کا احترام کرنا مستحب ہے مگر انبیاء کی قبروں کا احترام کرنا فرض ہے انبیاء کی قبروں کا احترام کرنا تبا ہے اور مومنین کی قبروں کا احترام کرنا نفلم ہے مستحب ہے لیکن فرمایا غیرے انبیاء کی قبور میں سے ایک قبر کا احترام فرض ہے اور وہ کونسی قبر کہا وہ فاطمہ بن تحصد کیونکہ وہ ایک وقت تک حضور کے جسم کے لگنے کی شرافت رکھتی ہے اب اگر علم تصوف سے بات کروں تو بہت سارے نگوں کو یہ بات عظم نہیں ہوگی کہ جس طرح حضور اپنی قبر پاک میں لیٹے اسی طرح حضرت فاطمہ بن تحصد کی قبر میں لیٹے ہیں اب سمجھئے غور کی تھی جب آپ اسلام حضرت ابو طالب کی زندگی میں لائیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کی زندگی میں اسلام لائیں میں پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان عورت کسی کافرہ کی بیوی بن سکتی ہے کیا کوئی مسلمان عورت کسی کافر کی میاں بیوی میں اگر ایک مسلمان ہو جائے دوسرا نہ ہو تو شرم حکم یہ ہے کہ پھر ان کا باہم میاں بیوی کا رشتہ نہیں رہتا ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی مسلمان کی بیوی بنائی جاتی ہے آپ حضرت ابو طالب کو مومن نہ ماننے والے اس کا جواب دونے کے پابند ہیں کہ حضرت ابو طالب حضرت فاطبہ بنت حسد کے ایمان دانے کے بعد بھی ان کے خامدی رہے تو پھر اللہ کے نبی نے انہیں حضرت ابو طالب سے حضرت کیوں نہ کیا تو پھر ماننا ہوگا علاق نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطبہ بنت حسد بھی مومنہ تھی اور ابو طالب بھی مومن تھے اچھا بڑی عیرت کی بات ہے میں اور آپ کالینوں پر سوفوں پر بیٹھ کے یا رسول اللہ کہیں تو ہمارے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں اور جو کافروں کے سامنے سینہ تان کر کہے کہ اگر کوئی محمد کی طرف آیا تو پہلے ابو طالب کی لاش گرائے گا پھر محمد کی طرف جائے کہو ان کے ایمان کی تو کوئی حدد نہیں پھر کون ہے جو ان کے ایمان کی برا سی پیش ہے لیکن جو حدالی نہ ہو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آسکا جو بات میں نے کہی ہے وہ کہو جو حدالی نہ ہو نہیں آسکا کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو پاکوں کے لیے رکھیں گے نہ پاکوں کے لیے نہیں ہیں بس جس کا دل پاک ہوتا ہے خدا کی قسم ایمان اور مطرح شیشے میں سے روشنی آتی ہے اندر کے نہیں بولو دیوار میں سے نہیں کیوں کہو اس لیے کہ دیوار سے روشنی کا گزرنا فطرت کے خداف ہے اور شیشے میں سے روشنی کا گزرنا فطرت کی این وطابق بس مومن جس وقت ایمان کی بات سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہو کانوں سے بات دل میں اتر جاتی ہے کہو اللہ ہمیں اس کی توبیر آمین اس باستے پیارے سائدوں حضرت باؤس پاک کی گیانوی شریف ملائکم اور کسی کا اعتمام کیا کس سے رزق میں برکت ہوتی ہے جیرے میں مور آتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جب آئی رہا اللہ اللہ